خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے ای بی پی نیوز پر ہمارے ساتھ دیکھئے گا لیکن دیکھئے جو آخری دور کا مددان باقی ہے اس سے پہلے بنگال کو لے کر خوب بوال ہو رہا ہے چھے چرن کی چناف اور پھر امچہ کے روڈ شو میں ہنسا کو لے کر موڈی اور ممتا ایک دوسرے پر جم کر حملہ بول رہے ہیں سنوڈھان کی شپت میں یہی ہمارا آج کا مددہ سوال بڑا سیدھا دوہزار انیس کی لڑائی اب موڈی ورسز ممتا پر آئی بنگال میں ہنسا پر اٹھا بیانوں کا ببندر دیدی کا یہ گنڈا تنترہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ پر ہو چکی ہے آپ میرا پولی جو بھی اپسن لے لیجیے کیا کریں گے آپ ہم کو کیا کریں گے جیل میں بھیجیں گے ایشور چندر ویدیا ساگر کی مورتی توڑے جانے پر مہا بھار ایشور چندر ویدیا ساگر جی کے ویجن کے لیے سبرپیت ہماری سرکار اسی جگہ پر پنچ دھاتوں کی ایک بھویم مورتی کی ستھاپنا کرے گی اور ٹوئی ایم سی کے گنڈوں کو جواب دیں گی مانتہ نے موڈی کو دی جیل میں ڈالنے کی دھمکی چندر ویدیا ہے چندر ویدیا ساگر جو جلس ایک بھویم عام کو دخل ہے چندر ویدیا ساکری اب کی بار منتا اور موڈی میں وار پلٹ بار یہ سب ستہ کے نشے میں لوگ تنتر ویروتی مانسکتہ میں دیدی آپ کرتی رہی ہو دیدی کا رویہ تو میں بہت دن سے دیکھ رہا ہوں اب پورا دیش بھی دیکھ رہا ہے ہم آپ کو ایجت کرتے ہیں لیکن ایجت بھی آپ کو بک کرنا چاہیے آؤں لوگوں کو اپوزیشن کو بھی ایک ایس پیس ہے دیش میں آپ کیا چاہتے ہیں بانگال کو بدنام کرنے کے لیے نرند موڈی بانگال کو آدمی کو پہچانتا نہیں ہے میسٹر آمیت سای وار ایک گون لیڈر آپ کو پہچان نہیں ہے بانگا کر کے آیا ایک ویڈے پی کا گونس ہے ایوپی سے آیا تھا راجستان سے آیا تھے دوہزار انیس کی لڑائی موڈی ورسز منتا پر آئی اب آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو پوری لڑائی ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی کیونکہ ہر دل کیندر کی سطح میں اپنی حصے داری چاہتا ہے بیجپی سطح میں واپسی چاہتی ہے وہی ممتاب اینر جی زیادہ سے زیادہ نمبر لاکر وپکش کے نیتا کے لیے اپنی دعویداری کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکار بننے کو لے کر جو دیش کا سمجھنی ہے وہ کیا کہتا ہے آپ اسے غور سے سنیے دیکھیں سرکار جو ہے وہ کس پارٹی کی یا پھر کس گڑ بندھن کی بنے گی اس کا سیدھے طور پر ہی جو دیش کا سمجھنی ہے اس پہ ذکر نہیں ہے سمجھنی کی مول بھاونہ یہ ہے کہ بیچارک سامانتہ کی آدھار پر کوئی بھی پارٹی چناپ سے پہلے یا پھر چناپ کے بعد گڑ بندھن کر سکتی ہے اور پرمپرہ یہ رہی ہے کہ جس پارٹی یا گڑ بندھن کو بہومت ملتا ہے اس کی سرکار بن جاتی ہے گڑ بندھن کے دل آم سہمتی سے جسے اپنا نیتا چنگتے ہیں وہ پردھان منتری بنتا ہے تو یہ ہے سمجھنی کا دائرہ جس کے تحت ہم آج کی چرچہ کریں گے اور آج کی اس چرچہ میں خاص مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا پریچے اپنے مہمانوں سے ہم کرا دیتے ہیں اپنا کسی اپنے مہمانوں سے جلدی سے ہمارے ساتھ بیجپی کی طرف سے پارٹی کی پروکتہ پریم شکلا جی موجود ہیں پ learners کی پروکتہ گوری بل쟁 ہمارے ساتھ آج کی اس چرچہ میں شرکت کر رہے ہیں tmc سمرتھک سومناط سنگہ روی جی ہمارے ساتھ آج کی اس چرچہ میں شرکت کر رہے ہیں اور جیڈیو کی پروکتہ راجیو رنجن جی بھی ہیں ہمارے ساتھ آج کی اس چرچہ میں بہت بہت سفاگت آپ سبھی کا شروع میں ایک ایک منٹ کا وقت بینا کسی روک ٹوک کے میں آپ لوگوں کو دوں گی شروعات آج میں سومنات سنگھر ہوئی جی آپ سے کر لیتی ہوں سر اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کل ہی ہم نے سنا پردھان منتوی نریندر موڈی کی طرف سے کس طریقے سے کہا گیا کہ بی جی پی اب کی بار تین سو پار جا رہی ہے اور اس میں بنگال بڑی بھومکا نبھا رہا ہے کیا یہی وجہ ہے کہ اب کی بار دوہزار انیس کی لڑائی بنگال میں منتا ورسز موڈی پر آئی سومنات سنگھر ہوئے سومنات جی میری آواز مل رہی ہے آپ کو مافی چاہوں گی میں ہمارے ساتھ ٹی ایم سی کی طرف سے اس پر پردپتو مکر جی موجود ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے سر کہ تین سو پار سیٹ بی جی پی کو آئے گی پردھان منتوی نریندر موڈی جنابی ریالی میں کہتے ہیں اور ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بنگال کی اس بار بڑی بھومکا رہے گی بی جی پی کو یہ جو تین سو سے زیادہ سیٹیں ملے گی کیا یہی وجہ یہی باک لاہٹ ٹی ایم سی کی دیکھیں ٹی ایم سی کے جو بجا ہے یہاں شمتہ میں آنے کی وہ ہے بینیفیشیری کا جو نمبرز ہے یہاں جو سوشال ویل فیر جو پروجیکٹس آیا ہے کیا لائیا گیا ہے ممتہ دیدی کے طرف سے وہ اس کا بینیفیشیری کے نمبرز اتنا ہے کہ اس کو لے کے جو بھوٹس ہے وہ بھوٹ اسی میں سے ہو جائے گا لیکن پروبلم کیا ہے پروبلم ہے جب آپ شمتہ کو لے کے آتے ہیں جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بائیس تیس سیٹ ملنا ہے یہ ملنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ کچھ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو آپ کو آپ کا جو دل ہے اس کا دل کا مطلب جو آئیڈیولوجی ہے اس کے اوپر اٹھ کے وہ شمتہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کہیں پیسہ جوڑ رہے ہو آپ کہیں گنڈے لارہے ہو آپ ٹی ایم سی سے جو چھوڑ گیا ہے ان کو آپ پراغتھی کر رہے ہو آپ کو انس کو کینڈیڈیٹ کر رہے ہو اور جو کہہ رہے ہو آپ جھوٹ پہ جھوٹ بتاتے جا رہے ہو آپ ریلیجین کو لے کے بول رہے ہو کیا بول رہے ہو کہ یہاں درگا پوجہ نہیں ہو پاتا ہے لیکن آپ ہی نے کیا ہے کہ ایک ٹھیک ہے پھر ایک منٹ ہو گیا ہے ایک منٹ ہو گیا ہے میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی میں پریم شکلہ جی کا رکھ کرتی ہوں پریم شکلہ جی جو بڑا آروپ ٹی ایم سی کی طرف سے ممتہ بنر جی کی طرف سے بی جے پی پر لگایا جا رہا ہے وہ یہ کہ بنگال کو بدنام کرنے کے لئے دنگا کروانے کے لئے باہر سے گنڈے لے کر آئے جس کی وجہ سے پیہار اور یو پی سے جو گنڈے لے کر آئے امیچہ ایسا آروپ ممتہ بنر جی لگا رہی ہیں ایچ پر شندری ویدیہ ساگر کی مورتی جو ہے وہ خندت ہو جاتی ہے ہون저 آپ لوگ بنگال لگتے ہیں نہیں یا کہ بنگال наша سندر میں کیس طرح سے بنگال iron کے لئے آرتیق روپ سے کنگال کرنے کا دشق راگیا کیس طرح سے سامجی روپ سے بدhone کا دشق السکر بھی۔ کہیٹ آیا سامان نویب hole دشقل رچہ گیا یہ सامنیب بھ پرفی بانگال کے لہے پوش بہ دیش کے لوگ جان رہے ہیں پوش ب请نا اور اور بھارتی جنتا پارٹی سولہ راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اپنی سرکار ہے آپ پورے چناؤں کے سامان کے ہمارے خلاف بیپکش کے لوگ چناؤں میں مہدان میں نہیں ہے آپ نے کہیں سنا کہ سری بایا وطی جی کی ریلی کے لیے ہیلیکوپٹر اتارنے کی پرمیشن آخری موقع پر رد کر دی گئی آپ نے کہیں سنا کہ سری اکھلے سنگھ یادو جی کے لیے کہیں پر کارکرم نرداری تو وہاں پر کسی پرکار سے کوئی منچ کا کہ سامگری تک نہ دے سکے لاؤڈش بھی کرنا دے سکے اس طرح کا دباؤ بنایا گیا آپ نے کہیں سنا کہ کہیں پر جو ہے دگویجے سنگھ کی ریلی نکل رہی ہو وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگوں نے جا کے پتھراؤ کیا آگزنی کی کہیں پر بھی ہنسا کی گھٹنا پورے دیش میں نہیں ہوتی اور بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کی یوگی آزیتنات جی کی سبھا روکی جاتی ہے ہمیں ساجی کا ہیلیکاپٹر روکا جاتا ہے اور پتھراؤ کیا جاتا ہے اسوارچن ویدیہ ساگر جی کی مورتی توڑنے کا ککرم کیا جاتا ہے بنگال کی جنتہ جب یہ بحث کھولوں گی تو میں کانگرس کے نیتہ گورب اللب جی کا رکھ کروں گی گورب اللب جی ایک ویلیڈ پوائنٹ ہی جو یہاں پر پریم شکلہ جی کی طرف سے رکھا جا رہا تھا کہ صاحب بیجپی تو دیج بھر میں چناند لڑ رہی ہے اور کہاں ہنسا ہو رہی ہے صرف ایک بنگالی ہے مطلب بیجپی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سمجھئے اس بات کو ٹی ایم سی جو بار بار روڑے اٹکا رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ سب جو ہو رہا ہے بنگال میں شکلہ جی کو یاد دلانا چاہتا ہوں اکلیش یادف جی کو لکھناؤ ہوای ایڈے پہ روکا گیا تاکہ وہ علاباد نہیں جا سکے اپنی تھوڑی جانکاری درست کر لیں آدیتی سنگھ ہماری ایم ایل اے ہیں یو پی سے ان کے کانوائے کے اوپر پتھراؤ ہوا اور چالیس پچاس گھنڈوں نے ان کے کانوائے کی ایک گاڑی کو پلٹ دیا آدیتی سنگھ جی بھی جکمی ہوئی ان کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں اپنی جانکاری درست کر لیں دوسری بات میں یہ پوچھتا ہوں بھارتی گھوشت جو کی ٹی ایم سی کی امیدوار ہے پسچم بنگال سے ایکس آئی پی ایس آفیسر انہوں نے دس گیارہ تاریخ کو بولا بھارتی جی کیا امیشہ جی کے لیے ایسی بھاشا بولتے ہو اور چودہ تاریخ کو امیشہ جی کا روڈ شو ہو جاتا ہے امیشہ جی کے روڈ شو میں بھارتی جی نے بولا کہ گنڈے آئیں گے اور چودہ تاریخ کو امیشہ جی آ جاتے ہیں ایسی بھاشا آپ کے جو امیدوار ہیں وہ آپ کے راشتریے عدیقش کے لیے ایسی بھاشا بول رہے ہیں اور میری تیسری بات یہ ہے چناؤا یوگ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیام سے کہ چناؤا یوگ صاحب آپ پردان منتری کی ریلی دس بجے تک ختم تو ہو جائے گی نہیں تو آپ کو اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا پردان منتری کی ریلی دس بجے تک ہے تو دس بجے کے بعد آپ نے چناؤ کے اوپر پتنچات پر روک لگا دی ڈیٹ کو ایک منٹ ہو گیا ہے آگے بڑھ رہی ہوں میں راجیو رنجن جی کا روک کرتی ڈیٹ کو سنائے آپ سے میں سمجھنا چاہتی ہوں سر ہم لوگ ہمیشہ سے سنتے آئے کہ ساپ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے تالی بجانے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے اور بنگال میں یہ حمصہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ پوری لڑائی تو ڈال ڈال تمہیں پات پات یہی چل رہا نا بنگال میں جس طرح سے اپدست کر کے ممتہ جی آئی تھی تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کئی نہ کئی ایک آندولن کے گھر سے کوئی نیتا اگر پیدا ہوتا ہے تو لوگتانترک ملیوں میں اس کا بھروسہ ہوگا لیکن پنچائی چناؤں میں ابھود پورو ہنسہ ہوئی امیدواروں کو ڈرائے دھمکایا گیا کئی امیدواروں پر دباؤ بنا کر کے ان سے نامانکن نہیں کرنے کے لیے کہا گیا اور بعد میں ہم سبوں کو یاد ہے کہ بھارتی نیروہچن آئیو کو اس میں ہسترچیپ کرنا پڑا ہے اور یہ سلسلہ اس چناؤں میں بھی جاری رہا جس طرح سے میں نے ایک امیدوار کو چناؤں کے دن مدان کیندر سے اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے دیکھا وہ بھارتی جنرلتہ پرٹی کے ایک امیدوار تھے اور ان کے پیچھے گنڈے ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ اپنی جان بچا کر کے بھاگ رہے تھے کموں بیس یہ پریشتی جن بھارتی گھوز کا انہوں نے نام لیا ہے میں نے ان کو بھی بدھاوار سبستہ میں چناؤں کے دن ان کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ افرات اپنی میں فسی ہوئی کی اور کس طرح سے وہ ترہیمام سندیز وہ دینے کی کوشش ممتہ جی نے نشیتوہ پر دیش کو نراز کیا ہے اور لوگتندر کو بھی نراز کیا ہے ایک منٹ ہو گیا ہے سر میں اب چرچہ کھول رہی ہوں اور میں فریم شکلہ جی کرو کرتی ہوں فریم شکلہ جی کول ملا کر یہ ہی ہو رہا ہے نا سر کی بنگال میں آپ لوگوں کی نظر ممتہ بنر جی کو ستہ سے ہٹانے پر لیکن ممتہ بنر جی بھی ہار میں نی مان رہی ہے نا وہ تو پورے وپکش کی دھوری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ دلی میں پردھان منٹری موڈی کی جو کرسی ہے اسے ڈگانے کے لئے جھڑ گئی ہیں اسی وجہ سے رسطہ کشی اتنی بڑھ گئی ہے اگر لوگتانتری کدھیکاروں کا صدوپیوں کریں کسی نے نہیں منا کیا ہر کسی کو لوگتانتر میں اپنی بات رکھنے کا دکار ہے اپنے آندولن کرنے کا دکار ابھیان رکھنے کا دکار ہے لیکن وپکشیوں کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو گیا وپکش کا جنڈا کسی نے لگا دیا تو اس کی ہتیا ہو جائے گی اس کے پریجنوں پر بلادکار ہو جائے گا اس کے گھر کو آگ لگا دیا جائے گا یہ آپ نے یہ کیا لوگتانتر ہے یہ شوکتانتر ہے لوگتانتر کو شوکتانتر میں تبدیل آپ بتائیے نا پورے دیش میں کسی اور علاقے میں یہ ہوا کیا کہ پنچائت کے چناؤں میں جنہوں نے فارم بھرن کی عطا ہے کر دی گئی پورے دیش میں یہ ہوا کیا بھارتی جواب لیکن میں امنٹریت کرتا ہوں دیکھئے میں پریم شیکلا جی کو امنٹریت کرتے ہوں وہ بیجے پی کو چھوڑ کے کبھی آ جائے بیجے پی پارٹی او رہے لیکن وہ بنگال میں آ جائے ایک آم آدمی کی طرح آم آدمی کی طرح بھائیہ یہ دباؤ بنائیں گیا کبھی دیکھئے گا بھارتی انتا پارٹی سب چھوڑ کیا ہے بچے لوگوں کو بھارتی انتا پارٹی پر رہتے میں رمائیں گے کم پر عملے ہوں گے ایسا کہ رہے ہیں دیکھئے اور 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 نہیں نہیں آپ کو غلط سوچ رہے ہیں مدیبتو جی کل آپ کا کارکرمتہ کس نے حملہ کیا اور آپ کے پاس روڈ شو میں تو کوئی حملہ نہیں ہوا آپ کے پاس امیسا جی کے روڈ شو میں حملہ ہوتا ہے تین تین بار حملہ ہوتا ہے اگر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گھنڈے ہوتے اگر جانتے ہیں سر سنویدھان کی شفت ہے سب اپنی اپنی باری پر بولتے ہیں سر آپ تو ہمیشہ آتے ہیں پردیپتو جی آج پہلی بار آئے سنویدھان کی شفت میں آپ لگتار بول رہے ہیں پریم شکلہ جی میں آپ ہی کے پاس آ جاتی ہوں پریم شکلہ جی پردان منتوی نریندر موڈی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پنچھ دھاتوں کی مورتی بنبا دیں گے لیکن منتب انرجی سوال پوچھ رہی ہیں منتب انرجی کہہ رہی ہیں دو سو سال کی ویراثت کہاں سے واپس لوٹ آوگے پیسے کے زور پر دو سو سال کی ویراثت بنگال کو واپس دے دی جائے گی کیا یہ منتب انرجی سوال پوچھ رہی ہیں ممتہ نے ہی نسٹ کیا نا مجھے روکنا پڑھے گا سر آپ کو منتب انرجی اس کا کیلیا سے بات کر رہی ہیں دو سو ورشوں کی ویراثت کو دھست کس نے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ بولی ہم بات میں دکھا دیں گے منتب انرجی کی بات رائی منیسٹر سیکیورٹیز ریکرڈ اور نو آدھر پارسن سیکیورٹیز ریکرڈ what do you think کال ہمارا میٹنگ تا رسز گولی چلا ہے ایدھر میں کیوں چلا ہے اور ہمارا میٹنگ چار کلومیٹر دور میں ہے اور ہمارا میٹنگ تا تھا کال تو کیوں کیوں کینسل کر دیا ہمارا پوگرم تو ممتب انرجی کو دیکھ رہے تھے آپ اسی طریقے کتیور لگاتار ممتب انرجی کے قائم جی پریم شکلہ جی دو سو سال کی ویراثت کی بھرپائی بی جے پی کیسے کرے گی پنجزاتوں کی مورتی بنبانے کی پیشکش تو کر رہے ہیں پردان منتری اسے بھی ٹھکرا دیا ہے ممتب انرجی نے دو سو دو سو ورشوں کی دو سو ورشوں کی ویراثت کو نشٹ کیا سوسری ممتب انرجی نے صدیار سنکر ری نے جب ہنسا کا اتریک کر دیا تو وامپنتی آئے وامپنتیوں نے ہنسا کا اتریک کر دیا ترنمول آئی اور ترنمول نے ہنسا کا اتریک کر دیا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی آئے گی بھارتی جنتہ پارٹی آئے گی لیکن منتب انرجی کہہ رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارے کرتا تھے وہ اسپرشن ربتیا ساغر کی مورتی توڑے دے گے ہاتھ میں لاتھی لے کر گیٹ توڑ رہے ہیں آپ کے نیتا نے بولا تالہ کھلا نہیں انہوں نے کہا کھلنے کی ضرورتی کا یہ تو توڑ دیا گیا دو سو سال کی سنسکرطی سے میرا جو سوال پوچھنے کا مقصد تھا بانگال میں آم آدمی کا جینا جو ہے محال کر رکھا ہے رومانہ بھارتی جانتا پارٹی کے لوگ مورتیاں نہیں توڑتے مورتی توڑنے والے جہادی شکتیاں مورتی بھنجک کس کے ساتھ کھڑے ہیں پورا دیش جانتا ہے پورا بنگال جانتا ہے روز پورا بنگال میں آدمی کی جانتا ہے پورا بنگال میں آدمی کی پارٹی کے نیتا تھے راجہ صاحب راجہ جی کا بیان یاد ہے نا سر آپ کو راجہ جی کا بیان یاد ہے یا نہیں مورتی بھنجک بھیجپی والے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی مورتیاں نہیں توڑتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی مورتیاں نہیں توڑتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی مورتیوں کے آدرش کو آتماسات کرنے بھارتی جنتہ پارٹی مورتیاں نہیں توڑتی ہے یہ آروب جو تیم سی کی طرف سے لگایا جا رہے ہیں مورتی توڑنے کے بی جے پی پر بے بنیاد ہیں روما نا جی امیش شاہ جی کے دائنے ہاتھ شریمان ایچ راجہ نے کھلے آم سوکار کیا کہ میں نے پیریار کی مورتی توڑی اور رام مادونس جی نے ان کا بھینندن کیا اسی چننے میں ڈاکٹر ڈیار امبیٹگر کی مورتی پہ لال چہی پھینک دی گئی بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کا آدر کیا دو اکٹوبر کے دن مہاتما گاندی کی جب جنم دن تھا تو کوئی آرے سے شیل کے لال ارگنائزیشن ایک مینہ نے گاندی کی پھوٹو پر خون کی خون کی بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کا آدر کیا دیکھئے آپ بیدیع شاگر جی کی مورتی توڑ سکتے ہو پر ان کے آدرشوں کو نہیں توڑ سکتے ان کی شکشاؤں کو نہیں توڑ سکتے آپ بیلیار مورتی تو توڑ سکتے ہو پر ان کے کونٹریبیوشن کو ختم نہیں کر سکتے ان کا کونٹریبیوشن ہے آپ بھلے کچھ بھی کر لو اور پردان مندری جی کو یہ شبہ دیتا ہے مورتی توڑنے کے بعد بول رہے میں پنچ دھاتو کی مورتی بنوا دوں گا یہ کیا بات ہوئی بردان مندری جی آپ کو شبہ دیتا ہے آپ کس طرح کی ہلکی بات کر دیو پیسوں سے دولنا چاہے ہو بیدیا ساغر جی اے پیسوں سے تلنے والے لوگ نہیں ہیں بیدیا ساغر بمگال کے ریفورمسٹ ہے دیش کے ریفورمسٹ ہے سنسکرٹ سمالر ہے پر آپ کچھیں آپ پنچ دیروت آگے میں جس میں سوال پوچھتی ہوں وہی جواب دے تو بہتر رہے گا شکرہ جی آپ کے پاس آ رہی ہوں سر لگتار آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں آپ اپنی باری پر بول بھی رہے ہیں باقی لوگ بولتے ہیں آپ بیچ میں مت بولیے سر آپ بار بار سب کے بیچ میں ٹوک رہے ہیں آپ لکھ لیجے آپ کو جو پوائنٹ ریبٹل کرنا ہے آپ کو جو جواب دینا ہے آپ لکھ لیجے سر بات میں آپ بتائیں گے تو بہتر طریقے سے بتا پائیں گے سر آپ صداری ہیں پر اپنے باری میں صداری ہیں بس میں یہ بزارش کر رہی ہوں آپ سر آپ سب کے بیچ میں بولیں گے تو اسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گے میں پردپتو کا روح کر رہا ہوں پردپتو ایک بڑی ویسے چھوٹی سی بات ہے آپ سو سمجھنا چاہتے ہیں کہ پنچ دھاتوں کے مورتی اگر پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم پنچ دھاتوں کے مورتی بنوا دیں گے تو بندانے میں کیا حرج ہے اسے ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہی ہے ٹی ایم سے نہیں ہرز 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 ایسے نہیں ہے ہرز کیا ہے ہرز کی بنوا دیں گے ہرے کی بنوا دیں گے کیونکہ نوٹ بندی کا پیسہ پڑھا ہے نا رومانہ جی وہی تو بولنا ہے exactly دیکھئے ایک ہے freedom from want اور ایک ہے freedom from war یہ دونوں کے دونوں ہی ابھی ہندوستان میں بہت کمتی ہو گیا اس کا ابھی freedom from want بھی نہیں ہوا ہے freedom for fear بھی نہیں ہوا ہے ہم لوگ در کے جی رہے ہیں ہم لوگ کا want اتنا ہے کہ ہم جو ہے درید رہتا خدا میں ہم لوگ بہت پیچھے رہے گئے یہ تو مط بولو سر ڈر کر جی رہے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہو ریلیوں میں آپ لوگ بولتے ہو کہ پردان منتری موڈی کو جیل میں ڈال دو گئے اور آپ کہہ رہو ڈر کر جی موڈی رہے ہیں یہ قضب کا ڈر ہے سر آپ کا یہ بڑیہ ڈر ہے نہیں ڈر کا مطلب کیا ہے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہم یہی بول رہے ہیں ہم یہی بول رہے ہیں ہم یہی بول رہے ہیں کہ ابھی سیکیورٹی بولتے ہیں ان چنچ کا بدلہ لیں گے اور آپ یہاں پر ڈر کی دعائی دے رہے ہیں سر یہ تو سر کسی کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا آپ کا تر اس کے پہلے ایک ڈیموکریٹک تھا نہیں نہیں آپ سیکیورٹی کا بات جو ڈر کا بات جو سنے ہیں پھر بولیے ڈر کا بات ہے کہ ایک ہی آدمی ہے جس کا چھپن انچ چھاتی ہے وہ ہی دیش کو جو آتنگ وادی ہے ان سے وہ چھٹکارہ دے سکتے ہیں یہ ہی ایک ڈر ہے کہ پہلے آپ ایک ڈر کو تیار کرو اور اس کو اُبھارنے کے لیے اور ایک آدمی کو تیار کر دو جو مسیحہ ہے یہ مسیحہ ہی ہے جو ہم کو یہ ڈر سے اُبھار سکتے ہیں ڈر کی راجنیتی بیجپی کر رہی ہے میں جواب لیتی ہوں پریم شکلہ جی یہاں پر پردپتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ڈر کی راجنیتی بیجپی کر رہی ہے یہ راشتروات کی بات جو کرتے ہیں یہ گھسپیٹیوں کی بات جو کرتے ہیں یہ آتنگ واد کے خلاف لڑائی کی بات جو کرتے ہیں یہ ہوا دکھاتے ہیں لوگوں کو اور پھر کہتے ہیں دیکھو ہم ہی اس ہوا کا سامنا کر سکتے ہیں یہ ڈر کی راجنیتی جو آپ کر رہے ہیں نہیں ڈر کی آپ 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 رومانا جی کرتے ہیں جس پارٹی کے پچاس شدیق کارکرتاؤں کی نرشن ستیا کر دی جائے تو ہتھیارہ ڈر کی راجنیت کر رہا ہے جن کی ہتھیاں ہوئی ڈر کی راجنیت کر رہا ہے جو بانگلہ دیش کے گھوش پیٹیوں کو دامادوں کی طرح پالے اور وہاں درگا پوجا نہ ہونے دے ہلوان جینتی نہ بنانے دے ڈر کی راجنیت کون کر رہا ہے ڈر کی راجنیت کر رہا ہے ڈر کی راجنیت ممتہ برنر جی کرتی ہیں ڈر کی راجنیت کر رہا ہے ڈر کی راجنیت کر رہا ہے ڈر کی راجنیت کر رہا ہے سوسری ممتہ برنر جی اور بانگل کی جنت ڈر کی راجنیت ممتہ برنر جی کر رہا ہے یہاں پر پریم شکلا جی کہہ رہا ہے اور پورا وپکش ممتہ برنر جی کا ساتھ دے رہا ہے کیا ڈر کی راجنیت پریم جی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے بانگل ڈر کی راجنیت کے لئے کنگال شب کا اپیوگ نہ کریں بانگل نہ تو کبھی کنگال تھا نہ ہے نہ رہے گا سنسکرٹی میں سبھتہ میں بھاشا میں لٹریچر میں جان میں ایسی اوچھی باتیں نہ کریں یہ اوچھی باتیں اچھی نہیں لگتی ڈوسری بات پلیز سن لیجئے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولتا ہوں بریم جی سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے بھائی نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ایسی اوچھی بھاشا مت بولیے پردان منتری سے سیکھ کے مت آئیے آپ ایک بڑے لکی آدمی ہو آپ پردان منتری سے بھاشا نہ سیکھو سن لیجئے بھائی ڈوسری بھائی جب میرا ڈوسری بتا دینا میں بول لوں گا راہول غاندی سے سیکھ کریں گے شکلہ جی آج کیا آگیا آرام سے سار آرام سے اپنی اپنی باری سپریم کورٹ سائٹیفائی جوٹ ہے راہول غاندی سے باہی آدرز گراند کروں مجھے آپ کی آواز کم کرانی پڑے گی مجھے آپ کی آواز کم کرائی ہے کیونکہ وہ چپ نہیں ہو رہے ہیں تو رومانہ جی میں کہہ رہا ہوں پہلی بات تو کی بنگال کے لیے کنگال شبد اپیوگ میں نہ لائے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں در کی راجنیتی میں کہہ رہا ہوں آج موڈل کوڈ آف کندک چناؤ آچار سہیتہ موڈی پرچار سہیتہ بن چکی ہے آپ دیکھیں رومانہ جی اگر اتنے ہی وہاں پہ ہنسا تھی چناؤ نیرست کر دیتے رات کو دس بجے تک پرچار ہو سکتا ہے کیونکہ موڈی جی کی ریلی دس بجے ختم ہوگی اگر موڈی جی کی ریلی پندرہ بیس منٹ لیٹ ہو گئی تو واپس الیکشن کمیشن بولے گا دس بج کے بیس منٹ تک چناؤ پرچار ہو سکتا ہے اس طرح آپ وپکش کو مار ہوگی کیا موڈی جی اس طرح آپ لوگ تنتر کی ہتیاں کروگی کیا لوگ تنتر کی ہتیاں کی جب سپریم کورٹ کے چار جج باہر آگے بولے کہ لوگ تنتر خطرے میں اور میں باہر باہر پوچھ رہا ہوں پروپیسر گورپ اللہ میں تصویریں بھی درشکوں کو لگاتار دکھا رہی ہوں یہ دس بجے کی جو میعاد ہے سر وہ تو سب کے لیے نا اور تصویریں چل رہی ہیں ممتبینہ جی کولکتا کی سڑکوں پر اس وقت روڈ شو کر رہی ہیں پڑیاترہ کر رہی ہیں پچار تو سبھی کر رہے ہیں اب ہم صرف اپنی سہولیت اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو تو جنٹا بھرمتوں کی نظر جنٹا بھرمت میں آگے پڑی میں ذرا سا آگے پڑھ رہی ہوں راجیو رنجن جی کے پاس بہت دیر سے نہیں گئی اور راجیو رنجن جی بڑے سہیر سے اتنظار کر رہے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں راجیو رنجن جی میں ایک بڑے سوال کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف وکاس کے ایجنڈے کی بات کی جاتی ہے اگر ستہ پکش کی طرف سے تو وپکش کی طرف سے گجرات موڈل پھوس یہ کہہ کر اس کی ہوا نکال دی جاتی ہے اگر ستہ پکش کی طرف سے بھرشتہ چار کا مدہ اٹھایا جاتا ہے تو بنگال کی اگر خاص طور سے بات کی جائے تو ٹی ایم سی کی طرف سے پوچھا جاتا ہے یہ کہہ کر گھرتی ہے ٹی ایم سی بنگال میں بیجے پی کو تو کیا آخرکار مانا جائے کہ نہ وکاس نہ بھرشتہ چار کچھ نہیں چلا تو پھر بنگال کے اندر پوری راجنیتی جو ہے وہ ہندوتو کے راشتروات کے اردگرد لانے کی کوشش اور یہاں پر کلاش آف پرسنالٹیز ہو رہا ہے سر یہی ہو رہا ہے بنگال میں اس وقت آمنے سامنے موڈی اور ممتا دیکھیں ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ بنگال میں وکاس کی رفتار رکھی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کیول لوگ لوبھاؤن باتوں کے جریے جنتہ کے بیچ آپ جا رہی ہیں تو آپ کی جو جمعواری ہے شاسک کے طور پر آپ سے جو آپ ایک چھائے جنتہ کی ہے وہاں آپ سے کہیں نہ کہیں چھوک ہو جاتی ہے اور ممتا جی جس راہ سے آئی تھی اس وراثت سے اس طرح سے وہ چھپک گئی ہے وہاں موچے کے دور میں جو دینیے بنگال تھا اس سے آج بھی وہ صدار نہیں پا رہی ہے اور ایک طرف ایک بات بلکل صاف ہے میں کانگریس کا ایک طرح سے میں کہوں گا ان کے نیتہ کا ویلاب سن رہا تھا جس طرح سے رو رو کر کے اس ورچند ویدیہ ساگر جی کی چرچہ کر رہے تھے اور دوہائی دے رہے تھے مجھے لگتا ہے بینگال کی ویبھوتیوں کو لے کر کہ کانگریس کی رائے کیا ہے یہ دیش جانتا ہے نیتہ جی سباس چندر بوس ان کے کبھی بھی آدھیکاری طور پر جن نیرو گاندھی پریوار کے سدستیوں کی چرچہ کرتے ہیں کبھی انہوں نے مارسی ارویندوں کی چرچہ نہیں کی کبھی انہوں نے نیتہ جی سباس چندر بوس کی بات نہیں کہی کبھی راس بیہاری بوس کی بات کبھی خودی رام بوس کی بات یا بینگال کے آلگ الگ چھیتروں میں چاہے وہ اس ورچند ویدیہ شاگری کیوں نہیں ہو چاہے اس طرح سے اب جتنے بھی مہان لوگ ہیں بینگال یا دیش کے انہیں حصوں میں کانگریس آج بھی نیرو گاندھی کے باہر نہیں نکل پائی ہے اور جس طرح کے ویڈیوز کا کھیل ہے تو پردیپتو یہ ٹی ایم سی گدگا کیوں ہے کانگریس کے سپوس سے سرسکے کیونکہ ٹی ایم سی کو بھی ستہ سے مطلب ہے پردیپتو دیکھیں ستہ سے مطلب کسی کا نہیں ہے کس کا نہیں ہے ستہ سے مطلب لیکن یہ ستہ کا بات نہیں ہے یہ بات جو ہے کہ آپ کو کہاں لے کے جانا ہے ہم کو آپ جو بول رہے ہیں درگا پوجا پریم شکلہ نے یہ بول لیا یہ درگا پوجا یہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب یہاں درگا پوجا ہوتا ہے یہی کا ایک لائن جاتا ہے جب درگا پوجا کا سپیشل روڈ شو ہوتا ہے تب جا کے بیجے پی لوگوں نے ہی ان کو کیس کر دیا اور فورٹی کلاب میں آئیٹی ڈپارٹمنٹ کا حملہ ہو گیا تو درگا پوجا کے بارے میں کون بولے گا کس سے سنیں گے جو درگا پوجا کے بارے میں جانتے ہی نہیں ان سے کیا سننا ہے اور جو بول رہا ہے کہ یہاں جو ہے بانگلہ دیشیہ گھوسپیٹیا کا بارے میں بول رہے ہیں آپ تھوڑا ان کے ہی ویب سائٹ سے دیکھ لیجئے جو فورین مینسٹری کا ویب سائٹ ہے جو بورڈر سیکریٹی کا ویب سائٹ ہے وہاں سے دیکھ لیجئے کہ یہاں سے 300 میٹر جو ہے بورڈر ڈیمارکیشن کے بارے میں بات ہو چکا ہے لیکن بورڈر ڈیمارکیشن ابھی تک نہیں کیا گیا پانچ سال میں بھی وہ کون دیکھے گا بورڈر سیکریٹی کا جمہدار کون ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہے یا سینٹر گورنمنٹ ہے اور ایک بول رہا ہے کہ اتنا بانگلہ دیشی گھوس پیٹیا اتنا سارے بانگلہ دیشی گھوس پیٹیا یہاں آ گیا ہے تو 2014 سے 2016 تک 19 تک کیوں 3000 سے کچھ زیادہ بانگلہ دیشیوں کو آپ بھیجے ہو وہاں صرف 2013 میں ہی 4000 بانگلہ دیشی کو بھیجا گیا تھا یہاں سے ڈیپورٹ کر کے گیا تھا تو یہاں 2018 سال میں صرف 90 بانگلہ دیشیوں کو آپ نے بھیجا تھا تو اتنا بانگلہ دیشی اگر ہے یہاں بینگول میں تو آپ ڈیپورٹیشن کیوں آپ کو ڈیٹیکشن نہیں کر پاتے ہو تو پریم شکرہ جی بانگل کے اندر جو راشترواد اور ہندوتو کی بات کر رہے ہو آپ یہ بانگل میں صرف جملہ ہے کیا سر بانگل کے لئے جملہ ہے بیجا پی کا راشترواد ہندوتو یہ سوال پوچھ رہے ہیں ٹی ایم سی کے نیتا دیکھیں ٹی ایم سی بلکل ہم جملہ رومانہ جی کو جملہ لگ سکتا ہے لیکن اس دیش کی جنتہ کو نہیں لگتا ہے جملہ اس لیے کہ آپ کرپا کر کے پتہ ہی ممتہ بنرجی جس کیبینٹ کی حصے تھی اس کیبینٹ کے منتری نے سنسد میں کھڑے ہو کر کرونوں بانگلہ دیشیوں کے بانگال اتیادیں بسے ہونے کی بات کو سویکارہ اگر ہم ان کو ڈیپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو بانگال کی ممتہ بنرجی ممتہ بنرجی کے سمران کر رہے ہیں رہول گانڈی کا پرکار کرنے جاتے ہیں چوہدہ سے منتہ بنرجی تانہ سا ہے منتہ بنرجی ہمسا کو پروسوے دیتی ہے تو رہول گانڈی یا تو جھوٹے ہیں یا گورو واللہ جھوٹے ہیں سر چوہدہ سنسد میں سمودھی سرکار مودھی سرکار نہیں کیا کیا اس پر سوال کچھ رہے پرکار دیشی رہول گانڈی کی بات سچ ہے یا کانگریس پروکتاؤں کی بات سچ ہے ہم نہ نکالیں ہم نکالنے کا ویروت کیوں کر رہے ہیں آپ نرسی کا ویروت کیوں کرتے ہیں آپ سٹیزن سبینٹ ملکہ ویروت کیوں کرتے ہیں بتائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چودہ سے انس میں اس سے پہلے ہی تیرہ میں چھوہے چار ہزار کو رپورٹ کیا گیا تھا ہم نکالنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں ہم نے انرسی کیا سپریم کورٹ کے مانیٹرین کے کیا اور ایک ہے کنگلہ دیشی کو ہم مار کر نکالیں گے آپ مانتہ بانر جی کو آپ مانتہ بانر جی کو اس لیے پیار ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے گورا بلپ آپ تیار ہیں کیا نکالنے کیلئے آپ نکالنے کا سمرتن کرتے ہیں جی جی دیکھیں ایناشتی کا پروبلم کیا ہے سنی آپ سنی آپ میری میر کو بولنے دیجئے رومانا جی میری ٹرن ہے یا میں چپ ہو جاؤ جی جی آئیے آئیے سر آئیے جی راجیب جی نے ایک بات بولی کہ راجیب جی نے ایک بات بولی سوباز بوس ربندرنا ٹیگور یہ راجیب جی اتنے اسٹیچیوز ہے دیش میں یہ سب اسٹیچیو کیا پلٹو چاچا نے لگوائی تھی کیا ہم نے لگوائی سب جگہ دس ہجار سے زیادہ سوباز چندر بوس کی اکیلی کی اسٹیچیوز ہے دیش میں یہ پلٹو چاچا لگا کے نہیں گئے راجیب جی یہ کانگریس کی سرکاروں نے لگائی آپ بیچ میں نہ بولیں میں آپ کے بیچ میں نہیں بولاؤں میں آپ کے بیچ میں نہیں بولاؤں راجیب جی کی آواز میں آپ کے بیچ میں نہیں بولاؤں پلیس کم کیجے راجیب جی کی آواز آئیے گورب بلاؤں سر آپ کے پاس دوبارہ آئوں گی راجیب جی آپ جواب دے دی جگہ آپ یہ اون کی باریوں میں بولنے دیجئے سر دوسری بات دوسری بات شکلا جی شکلا جی آج آپ کو بنگال کے سارے لوگ یاد آگے ساور کر کے جی کے نام پر ووٹ کیوں نہیں مانگتے بنگال میں کیوں نہیں آپ شامہ پرشاہد جی کے نام پہ مانگتے ہو اور لوگوں کو بھیگ دے رہے ہو کیا کی پنچ دھاتو کی بنا دوں گا کسی کو نہیں چیئے پنچ دھاتو کی ہمارے دل میں ہے اسورچند ویدیہ ساگر آپ کے دراما باجی تک دیکھ لی پہلے مورتی تڑھواتے ہو پھر بولتے ہو پنچ دھاتو کی بنا دوں گا کیا بنوان ہوگی آپ آپ کی کیا ہے چیئے اسورچند ویدیہ ساگر کی مورتی تڑھواتے ہو اور پھر دیش کی ہمرا کرتے ہو شرم نہیں آئی ایک بار پردان منتر نے ماں پی نہیں مانگی ابھی شاہ کی ریلی میں گھنڈا گھرتی ہوتی ہے کیوں کریں گھنڈا گھنڈا گھر ہی سکتی ہے بیجے پی کو بیجے پی تو ٹی ایم سی کو کہہ رہی ہے نا کی ان کی وجہ سے مورتی ٹوٹی یہاں پر آپ بیٹھ کر فیصلہ سنانے لگے پروفیسر گورا بھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو پردان منتری کا ابھیمان دیکھو ابھیمان دیکھو کہ میں پنچ دھاتو کی بنوان دوں گا پردان منتری جی یہ دیش فابیمانیوں کا دیش ہے گریبوں کا دیش ہے ایسے کھیرات نہیں چاہیے پردان منتری کا ابھیمان دکھاتا ہے کیا ٹھیک ہے پریم شکلہ جی کی باری ہے پریم شکلہ جی پنچ دھاتو کی مورتی کو ابھیمان صرف جہادی مانسکتہ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں جو جہادیوں کے ساتھ ہیں جو بھارت کے مہا پرشنوں کا افتان کرتے ہیں جو بار ام بار جو ہے انگریجوں کی چاکری کرنے والے پنڈیت نہرو جو ماؤنٹ بیٹن کے لیے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے لیے بھارت کی فگر بھیج دیتے ہیں ارے شرمانی چی آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے فیکر ڈیوائیڈر انچی اور فیکر انچی فیکو کی پارٹی اور تڑی پار کی پارٹی سے جہاں اور امیت کی جا سکتی ہے تڑی پاروں کی پارٹی ہے آپ لوگوں کی جو حافظل گروہ کو سمجھیاں کھلاتا ہے مجھے تیس سگنڈ دیجئے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر سمیں میرے پاس اتنا ہی ہے لیکن دیکھئے مدہ بنگال کا تھا بنگال کی اسمتہ کا تھا لیکن یہاں پر کس طریقے سے 1947 سے لے کر پنڈے جوال لال نیرو لارڈ ماؤن بیٹن سب آگئے ہیں یہاں پر چرچہ میں بنگال کی کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہے چلتے چلتے تیس سیکنڈ کا سمیں مانگ رہے ہیں یہاں پر راجیف رنجن جی آپ ہی کے پاس آؤں گی سر سمپ کروانے کے لئے اور ساتھی یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ ممتہ بنر جی نے انڈیا کے سیوگیوں کو بھی کہا ہے کہ آئیے نتش بابو آپ بھی میرے ساتھ آ جائیے یہ لوگ تنطر پر پرہار ہو رہا ہے راجیف جی دیکھیں دیش میں پرچند لہر ہے اور ممتہ جی یا گلام نبی آجاد کیا بولتے ہیں اس سے جیڈیو کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیڈیو ایک وشتوست سہیوگی ہے انڈیا کا اور آگے بھی رہے گا لیکن میں ایک بات جو کہوں گا یہ گاندی نہرو پریوار کے پارٹی کے پروقتہ ہے اور بجوبانی ان کا آبوشن ہے لیکن میں ان کو ایک بات جو بتا دیتا ہو کہ لوگ تنطر کا گلہ اپنے گھوٹا سمویدھان کا گلہ اپنے گھوٹا اپنے دیش پر آباد کال تھوپا پریس کی آجادی اپنے چھینی اپنے نائپالی کا پرکتہ ستتر میں جو ہوا آج 2019 میں اسے جناتا ہے ہم اگر اسے کچھ سبق سیکھیں تو تو بہتر ہے لیکن افسوس اس بات کو دیکھتا ہوتا ہے ستتر جب بھی یاد کیا جاتا ہے سر پولٹیکل مائلیج لینے کے لیے یاد کیا جاتا ہے اسی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے سر آج کی چرچہ میں اتنا ہی بہت بہت دھنیوات آپ سبھی کا آج کی اس چرچہ میں میرے ساتھ شرکت کرنے کے لیے اور کول ملا کر اس چرچہ کے بعد میری رائے بہت صاف کہ 2019 کی لڑائی سیڈے سیڈے موڈی ورسز ممتہ پر آگئے دیکھیں وہ کیوں رائی ہے بیجے پی جو ہے وہ اتر پردیش میں جو نقصان ہوگا اسے اس کی بھرپائی بنگاز سے کرنا چاہتی ہے اور منطب انرجی اپنا گڑھ بچا کر وپکش میں اپنا قد بڑھانا چاہتی ہے سمیتھان کی شرپت دیکھ رہے تھے آپ چھوڑے سو بریک کے بعد پولن لوٹ میں ای بی پی نیوز پر کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ رہیے اپنے چینل ای بی پی نیوز پر